اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ویسے تو انسان کے انسانیت کو شرمندہ کرنے کے واقعات روز سامنے آتے ہیں بہت سارے واقعات بہت ساری وجہات کی وجہ سے سامنے ہی نہیں آتے ہم لوگ کسی بھی واقعہ کسی بھی سانیہ کو تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس پہ افسوس کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اس میں قصور بار انسانوں کو بھی کیا کہنا کہ جو انسان خدا کو بھول بیٹھا ہے وہ ان واقعات کو بھول جائے گا تو کونسی بڑی بات ہے اور یہاں تو ما شاء اللہ ان مسلمانوں کا روز کوئی نہ کوئی کارنامہ سامنے آتا ہے اب بندہ کس کس کو یاد رکھے تین واقعات جو کہ انسان کو اپنی اوقات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہیں پہلا واقعہ ایک ویڈیو منظریں ہم پر آئی جس میں ایک پیسے والا ایک عام آدمی ایک غریب آدمی کی بے بسی کا تماشا لگاتے ہوئے دیکھا گیا دوسرا واقعہ ایک سکول کا ہے جس میں کچھ طلبہ دوسری طلبہ پہ تشدد کرتی ہیں دیکھی نہیں ان طلبہ نے ثابت کیا کہ ہر طالب باعث سے فخر نہیں ہوتا بہت سارے لوگ کسی بھی روپ میں ہو وہ ہمیشہ باعث سے شرمندگی ہی رہتے ہیں تیسرا واقعہ بھی ایک سکول کا ہے ایک استاد جو کہ وحشی درندہ بن کے بچوں پر ظلم کرتا ہوا دیکھا گیا میں ان تینوں واقعات پر بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں ان کو زیادہ ظلیل کر سکوں اور ان کی ملاقات ان کی اوقات سے کروا سکوں پہلا واقعہ جس میں ایک مہنگی گاڑی والے کے ساتھ ایک غریب آم آدمی کی بائیک ٹک راتی ہے کتنے میں اس مہنگی گاڑی سے ایک سستا آدمی باہر نکلتا ہے اور اس غریب آم آدمی پہ اپنا غصہ نکالنا شروع کرتا ہے اس بائیک والے کے پاس کچھ کھانے پینے کا سمان تھا جس کو بیچ کے اس نے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی تھی اس پیسے والے نے اس کا سارا سمان روڈ پہ بکھیر دیا اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ غریب آم آدمی بے بسی کے عالم میں شکوں سے بھری نگاہوں سے بس اس پیسے والے کی طرف دیکھ رہا تھا اور صرف دیکھ ہی سکتا تھا کر کچھ نہیں سکتا تھا اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ خدا کے بندوں کا ان زمین کے خداوں سے کوئی مقابلہ نہیں یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس فیملی کا موقع بھی سامنے آیا جیسی انسانیت سے گری ہوئی عرقت یہ پہلے کر چکے تھے نا دوبارہ منظریں ہم پر آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے انسانوں نے کا مظاہرہ نہیں کیا یعنی ان کی باتوں سے ان کے لہجے سے ان کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے اس بہودہ عمل پہ ذرا شرمندہ نہیں ہیں اگر ان کی باتوں سے ظاہر ہو جاتا بھلے یہ لوگ اظہار نہ کرتے معافی نہ مانتے بس محسوس ہو جاتا نا کہ یہ لوگ شرمندہ ہیں تو شاید میں اس واقعہ بھی بات نہ کرتا لیکن جو لوگ چند پیسے آنے کے بعد اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں ان لوگوں کا پھر انسانیت اور شرمندگی سے ناتا بھی ٹور جاتا ہے یہاں پہ ایک اور بات واضح کر دو ہمارے معاشرے میں یہ علمیہ بھی پایا جاتا ہے میں کون ہوتا ہوں کسی بھی واقعہ بھی بات کرنے والا مجھے کیا حق حاصل ہے کسی بھی انسان پر اکمی سخت تنقید کرنے کا تو انسان ہونے کے حق سے مجھے حق حاصل ہے کہ میں ہر اس واقعہ کی مضمت کروں ہر اس انسان کی مخالفت کروں کہ جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو چونکہ میں بھی انسان ہوں ایسے دھرندہ صفت لوگوں کی وجہ سے انسانیت پہ سوال اٹھتا ہے مجھ پہ سوال اٹھتا ہے میرے دین پہ سوال اٹھتا ہے میرے ملک پہ سوال اٹھتا ہے میری تعلیمات پہ سوال اٹھتا ہے تو تنقید سے اگر بچنا ہے تو پھر انسان بنو ورنہ تنقید کے لیے تیار رو وہ جو موقف ان لوگوں کا سامنے آیا یاسر شامی نے ان کا انٹرویو کیا یہ لوگ یاسر شامی سے گلہ کر رہے تھے بہت ساری باتوں کا کہ یاسر شامی نے اور باقی لوگوں نے اس گریب آم آدمی کا ساتھ دیا ان کا موقف جانے بغیر ان کو برا ثابت کر دیا گیا تو سر سب سے پہلے تو بات گریب آم آدمی کا ساتھ دینے کی نہیں بات غلط اور صحیح کیے بات انصاف اور ناانصافی کیے کیونکہ اللہ نے ہمیں بنائی سے نوازا ہے اللہ نے ہمیں اکل و شعور اتا کیا ہے اس لئے ہمیں اس لڑیوں میں صاف نظر آ رہا ہے بلکہ ہر اہل شعور کو اس وڈیو میں نظر آتا ہوگا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے بقول آپ کے وہ جاہل ہے وہ انپرڈ ہے اس کے پاس نہ اکل ہے نہ دولت ہے نہ شہرت ہے نہ آپ کی طرح اس کے پاس زیادہ دماغ ہے کیلے مان لیتے ہیں آپ کے بقول وہ جاہل ہے نا آپ تو پڑے لکھے تھے آپ کے پاس تو تعلیم تھی آپ کے پاس تو شہرت تھی آپ کے پاس اسے زیادہ دماغ تھا آپ نے کیا کیا اگر اس نے غلط کیا ہے تو آپ نے زیادہ غلط کیا ہے وہ جاہل ہے وہ انپرڈ ہے اس کے پاس دماغ نہیں آپ کے پاس سارا گستہ آپ انسان انہیں کا مظاہرہ کر دیتے آپ نے اپنی تعلیم کو اپنی روایات کو جیسے بتایا ہے نا جیسے دکھایا ہے اس سے بھی کافی چیزوں کا اندازہ لگایا گیا سکتا ہے دوسری بات آپ نے کہا آپ کا موقف جانے بغیر آپ کو برا ثابت کر دیا گیا تو سر آپ کا موقف جانے بغیر آپ کو برا ثابت نہیں کیا گیا نہ آپ کے اس بہودہ عمل نے آپ کو برا ثابت کیا ہے اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو سے پتا چل جاتا ہے غلط کون ہے اور صحیح کون ہے یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ غلط کون ہے اور تھوڑا غلط کون ہے یہ جناب گلا کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی کی قیمت کم بتائی گئی ہے ان کی گاڑی زیادہ مہنگی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے چیزیں بہت مہنگی ہیں سستے تو لوگ ہیں گاڑیاں بہت مہنگی ہیں ان میں بیٹھے لوگ بڑے سستے ہیں میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہا میں آپ جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ کا موقف جانے بغیر آپ کو برا ثابت کر دیا گیا آپ ذرا یہ سوچیں اس ویڈیو میں وہ گریب آم آدمی خاموشی سے کھڑا ہے بس آپ کی طرف وہ دیکھ رہا تھا آپ صرف یہ سوچیں اس کی خاموشی ہم لوگوں تک کیسے پہنچی اس کی خاموشی اور اس کی بے بسی دل میں اتر گئی تھی اور آپ کی وہ حرکت جو آپ نے کی جو ظلم آپ نے کیا آپ دل سے اتر گئے تھے فرق بس اتنا ہے آپ کو اللہ نے ساٹھ لاکی گاڑی دی ہے نا اس پہ خدا کا شکر ادا کیا کریں نہ کہ خود خدا بن کے خود عدالت لگا کے خود جج بن کے ایک غریب آم آدمی کی گلتی کا فیصلہ خود ہی سنا دیں اور اس کو فوراں سزا دے دیں اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تو خود معاف کرنے والا ہے اللہ ہماری اتنی اتنی بڑی خطاؤں کو نظر انداز کرتا ہے اللہ ہمارے اتنی اتنے بڑے گناہوں کی سزا بھی ہمیں فوراں نہیں دیتا آپ کون ہوتے ہیں کسی انسان کی چھوٹی سی گلتی کی سزا اس کو فوراں سنانے والے اللہ نے آپ کو بہت نوازہ ہے آپ کے پاس دولت ہے آپ کے پاس شہرت ہے آپ کے پاس مہنگی داڑی ہے اچھا گھر ہے اچھا کھانا اچھے کپڑے اچھی زندگی آپ چاہتے تو آپ اس عام آدمی کو معاف کر سکتے تھے آپ چاہتے تو آپ اس بات کو نظر انداز کر سکتے تھے اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا بقول آپ کے آپ کی گاڑی پہ ڈیڑھ لاکھ کا خرچہ ہوا آپ کی گاڑی خراب ہوئی آپ نے پیسے لگائے اسے ٹھیک کروا لیا آپ کی گاڑی پہ داز لگے آپ نے پیسے لگائے انہیں بھی مٹا دیا لیکن اس گریب عام آدمی پہ ظلم کر کے عمل آپ نے لکھوایا ہے کیا اس کو آپ اپنی دولت سے مٹا سکتے ہیں تو جواب ہے نہیں کیونکہ انسان کا انسان پہ کیا گیا ظلم صرف انسان معاف کرتا ہے یہ اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے میرا ایک چھوٹا سوال ہے آپ سے آپ کی مہنگی گاڑی کے ساتھ آپ کی طرح کوئی اور مہنگی گاڑی والا آگے ٹگراتا تو کیا اس کے ساتھ بھی آپ کا یہی رویہ ہوتا کیا اس کے ساتھ بھی آپ یہی سلوک کرتے جو آپ نے اس گریب عام آدمی کے ساتھ کیا میرا ایک دوسرا سوال ہے آپ کے لیے کہ اس ویڈیو میں آپ کا جوان لڑکا آپ کے ساتھ کھڑا تھا آپ نے اسے کیا سکھایا آپ نے اس کی کیا تربیت کی کیا آپ امید لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں اس کا نقصان کرنے والے کو معاف کرے گا آپ نے تو اسے صاف بتا دیا کہ انسان کی عزت انسان کے وقار سے زیادہ اہمیت مہنگی گاڑی کی ہے اس گریب آدمی کا ہمارے معاشرے کا تو جو نقصان کیا آپ نے کیا لیکن خدا کی قسم آپ نے اپنے بہت بڑا نقصان کیا ہے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے یہ وقت آپ کو بتائے واقعہ جو کہ ایک سکول کا ہے وہ سکول کے جہاں پہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پہ غلط اور صحیح کی پہچان کروائی جاتی ہے جہاں پہ تمیز تہذیب سلیقہ عدب عداب سکھائے جاتے ہیں لیکن یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی بنیاد خاندنمی ہے جن کی پرورش لاپروہی میں ہو رہی ہو ان کے لیے یہ باتیں معنی نہیں رکھتی لاہور کا ایک سکول کے جس کا نام امریکن انٹرنیشنل سکول ہے سکول کے نام سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے خیر اس سکول کی کچھ پڑی لکھی طلبانے جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسری طلبہ پہ تشدد کیا یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اور ان کی قبل از گرفتاری زمانت بھی منظور ہو گئی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ عام نہیں ہیں خاص لوگ ہیں اور ہمارے ہاں خاص لوگ پتا کہ ان کو مانا جاتا ہے جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس دولت ہے اس لیے ان کو خاص مانا جاتا ہے اس لیے ان کی عزت کی جاتی ہے اس کے لیے ان کی ہر بات مانی جاتی ہے کیونکہ وہ خاص ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت ہے وہ جو عزت ان کی ہو رہی ہوتی ہے وہ جو دب دبا ان کا ہوتا ہے وہ اس دولت کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے ہاں خاص لوگوں میں مقدمہ تو ہو سکتا ہے پہلی بات تو ہوتا نہیں ہے اگر ہو جائے تو مقدمہ تو ہو سکتا ہے لیکن گرفتاری ہو نہ ہو زمانت ضرور ہو جاتی ہے ویڈیو میں صاحب دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکی ہیں جب انسانی سے گریوی حرکت کر رہی تھی تو پاس کھڑے لوگ وہ جو لڑکے تھے وہ بھی اسی سکول میں پڑھتے ہوں گے وہ اس ویڈیو بنا رہے تھے ساتھ ہنس رہے تھے ساتھ مشورے بھی دے رہے تھے اور میں وہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا اور اندازہ لگا سکتا تھا اس سکول کا محول کیا ہوگا کہ جہاں پہ ایسے حیوان پروان چر رہے ہیں ان کی کیسی تربیت ہو رہی ان کو کیا سکھایا جاتا ہوگا یا ان کی کیسی پرورش ہو رہی ہوگی ان لڑکیوں نے اپنے ماں باپ کی پرورش کو تو ظاہر کر دیا کیونکہ اگر اولاد کوئی اچھا کام کرے تو اس کا سہرہ ماں باپ کے سر جاتا ہے تو اگر اولاد ایسی گھٹیا حرکت کرے اس کا ذمہ دار کون یہ لڑکیاں کسی کی بہنیں ہوں گی کسی کی بیٹیاں ہوں گی کل کو کسی کی بیوی بنیں گی ماں بنیں گی یہ بیٹیاں کیسی ہیں بہنیں کیسی ہیں یہ تو ان لوگوں نے ثابت کر دیا سوچنے کی بات ہے یہ بیوی کیسی بنیں گی اور سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ماں کیسی بنیں گی یہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گی یہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گی ایک عورت پوری نسل کی زامن ہوتی ہے ایک عورت کی خرابی پوری نسل کی بروادی بھی ہو سکتی ہے تیسرا واقعہ بھی ایک سکول کا ہے جس میں ایک استاد وہ استاد جس کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے وہ استاد جس کے ہاتھ میں ہم اپنے بچے کا مستقبل دیتے ہیں اس کے مستقبل کی ذمہ داری سونکتے ہیں وہ استاد کے جو ہمیں علم سکھاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ شفکل سے پیش آنا چاہیے اپنے بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہمیں دوسرے انسان کے حوالے کرتے ہیں جس کو استاد کہا جاتا ہے اگر وہی استاد اچھا نہ ہو وہی استاد ایک منٹ میں وحشی درندہ بن کے بچوں پر ظلم کرے سختی نہیں بلکہ ظلم کرے تو پھر ایسے معاشرے کا کیا انجام ہوگا لوگ ایسے درندوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آنے والے وقت کا بھی انتاظہ لگا لینا چاہیے ہمیں اپنے آنے والی بربادی کا بھی انکشاف ہو جانا چاہیے استاد نے جو بچوں پر ظلم کیا یہ ویڈیو بہت چھوٹی سی ہے لیکن خدا جسم بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں یہ ویڈیو بلے چھوٹی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہمارے بچوں کے لیے بھی اللہ میرے ملک کو ہمیشہ آپ دے حفظ و امان میں رکھیں ملکن ایک سٹوڈیو اللہ نگے بات